اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میکائر علیہ السلام نے دو سوال کیا یا اللہ کتنی برساؤں اور بارشوں میں کیا رکھو اللہ نے کہا انتالیس دن بارشیں برساؤ بارشوں میں غم رکھو دکھ پریشانیاں مصیبتیں تکلیفیں بیماریاں تناؤ بے چینی بے قراری انگزائٹی ڈیپریشن وغیرہ وغیرہ رکھو جتنی بھی مادر ایجام کی کلفتیں ہیں بے چینی ہیں بیماریوں کی پریشانیوں کی جو نویت ہیں ذہنی پریشانی ہے جسمانی پریشانی ہے مالی پریشانی ہے اخلاقی پریشانی ہے اولاد کی پریشانی ہے پریشانی ہے رکھو میکائر علیہ السلام نے انتالیس دن پوری زمین کے اوپر بغیر وقفے کے مسلسل پہ در پہ انتالیس دن بارشیں برسائیں اور بارش کے ہر کترے کے اندر غم رکھا حدیث میں آتا ہے جو بھی کترہ آسمان سے ٹپکا اور زمین کی طرف گیا ہر کترہ زمین کے سینے میں غم پریشانی تکلیف کسی نے کسی حوالے سے لے گیا ملائکہ نے یہ منظر دیکھا تو زمین کا نام رکھا دارالحوزن غموں کا جہان زمین کو رکھا کیونکہ یہاں جیسے یہ غلہ منڈی ہے غلہ ہوتا ہے یہ سوز منڈی ہے سبزی ہوتی ہے یہ لکڑ منڈی ہے لکڑی ہوتی ہے تو جیگہ زمین کے رگوں میں ریشوں میں ذروں میں تنہائیوں میں گہرائیوں میں غم ہی غم تھے تو ملائکہ نے اس مناسبت سے اس کا نام رکھا دارالحوزن غموں کا جہان پھر جب انتالیس دن مکمل ہو گئے اور زمین نے مزید کترات کو بارش کے چیزوں کو چوسنے سے انکار کر دے اور زمین میں تحت سرہ ساتویں زمین کے نیچے پتھر ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بکور اس کے نیچے دوزہ خیر غموں کی بارش کی نمی کا اثر تحت سرہ تک پہنچ گیا یعنی پہلی زمین دوسری زمین چوستے چوستے ساتویں زمین تک غم ہی غم ہو گئے تو دارالحوزن غم دکھ پریشانیاں پھر مکائل نے کہا یا اللہ آخری دن کیا برساؤں تو اللہ نے کہا خوشیاں مسررتیں شادمانیوں آخری دن بارش کی ہر قطر میں مکائل اللہ علیہ السلام نے خوشیاں رکھی لیکن خوشیاں جب برسی تو زمین نے چوسنے سے انکار کر دیا کیونکہ زمین کی رگیں زمین کا باطن زمین کا پیٹ مسلسل تر ہو چکا تھا تو خوشیاں اندر نہ گئیں اوپر تہہ لگ گئی جیسے ہم دیوار پہ وائٹ واش کر دیتے ہیں تو وائٹ واش اندر نہیں جاتی دیوار کی سیمنٹ کے اوپر والکس ایک تہہ لگ جاتی جیسے سیب کا چھلک ہے تو وہ غموں کی ایک تہہ لگ گئی اوپر تو ملائکہ نے جو نظام دیکھا چونکہ وہ پہلے واقف ہو چکے تھے اندر غم ہیں پریشانی ہیں اوپر ایک تہہ لگی خوشی کی مسررت کی شادمانی کی انہوں نے اس کا نام رکھا دار الغرور دھوکے کا گھر یعنی جو آدمی اس کی خوشی کو دیکھے گا چمک کو دیکھے گا شادمانی کو دیکھے گا اوپر صورت کو دیکھے گا تو سمجھے گا اس میں خوشی ہیں خوشی ہیں جس طرح دریائی علاقے میں زمین کی سطح کا اوپر والے سطح خوشک ہوتا ہے تو غلطی سے لوگ اس پہ پاؤں رکھ دیتے ہیں دن نیچے دلدلی زمین ہوتی ہے تو دنس جاتے ہیں تو دریائوں کی دلدلی زمینوں کا جو مزاج ہوتا ہے پوری کائنات کا مزاج یہ ہے کہ اندر غم ہی غم ہے دکھ ہی دکھ ہے پریشانی پریشانی ہے اوپر کی ایک تہہ کو دیکھ کر لوگ دیوانہ وارث کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو ملیکہ نے کہا اس کا نام ہے دار الغرور دھوکے کا گھر اس لئے قرآن مجید میں آتا ہے فَلَا تَغُرُّنَّكُمُ الْحَيَاتُ دُنِيَا تمہیں دنیا کی چمک دھوکے میں نہ ڈالے اس کے جتنی چیزیں ہیں سونا چاندی ہیرے جوہرات پیسہ اٹکا تو کائنات کی ہر چیز دھوک ہے غم ہے جتنا اس کائنات کے اوپر جو گہرائی سے محنت کرے گا نتیجے کے طور پر اس کے دامن دل میں غم زیادہ آئیں گے یہ ایک لوجیک وائز بات ہے گنے جتنے ڈالیں گے بیلنے کے اندر رس زیادہ نکلے گا نمک جتنا ڈالیں گے سالن میں نمکی نہیں بڑھ جائے گی کائنات کی چیزوں کے حصول میں جو آدمی دیوانوار لگے گا یہ کروں یہ کروں یہ کروں انجام کار کے اعتبار سے کعبہ کے رب کی قسم اس کے کاشانے دل میں اس کے دل کے خوال میں غم ہی غم آئیں گے یہ الگ بات ہے کہ وہ بتائے نہ بتائے چونکہ قرآن نے کہا فَلَا تَغُرُنَكُمُ الْحَيَاتُ الدُنِيَا لوگوں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کائنات کی ساری دھوکے والی چیزوں میں سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے جوانی دھوکہ صحت دھوکہ دوست دھوکہ رشتے دھوکے سونا دھوکہ بہار دھوکہ خزان یہ دھوکے دھوکے ہیں دھوکہ منڈی میں ہر چیز دھوکے دھوکے سبز منڈی میں ہر چیز سبزی سبزی ہے لکڑ منڈی میں سارے لکڑیوں لکڑیوں کی برایٹی ہے یہ بانس کی ہے دیار کی ہے شیشم کی ہے کیکر کی ہے پھلوں میں یہ آم کا ہے انار کا ہے لیکن ہیں سبز منڈی گلہ منڈی ہے اسی طرح اس کائنات کے اندر ہیں غم زیادہ منفیکچرنگ میں غم ڈال دیے گئے تو جو اس کائنات کے اوپر جتنا زیادہ کرے گا اس کے انجام کار کے طور پر غم زیادہ ہے غموں کی بھری دنیا میں سب سے بڑا جو غم ہے سب سے بڑا جو دھوک ہے وہ زندگی ہے جو میں اور آپ گزاریں جو آدمی دنیا کے اندر ملنے والی زندگی کے دھوکے میں آ گیا پھر سارے دھوکے اس کی طرف یوں آتے ہیں جیسے نشیب کی طرف پانی میں آتا ہے زندگی کا دھوکہ اس لئے قرآن مجید میں بار بار کہا گیا کھیل تماشا ہے اس سے دھوکہ نہ نا اقبال انیس سو دس میں حیدر آباد دکن گئے وہاں ان کے میزبان نے ان کو مختلف چیزوں کی وزیٹ کروایا کہنے کے آخری وزیٹ انہوں نے کہا آج رات کریں گے آسمانہ برالوت تھا چاندنی ٹپک کیا رہی تھی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور مجھے وہ ایک قبرستان میں لے گیا اقبال کہتا ہے اقبال کے دراک کی نظم ہے اس کے مقدمے میں اقبال نے اس نظم کے شان نزول میں لکھا کہ یہ نظم کیسے لکھی گی اس نظم کا پس منظر کیا تھا محرک کیا تھا تو کہنے کے میرا وہ میزبان دوست حیدرباد دکن کے قیام مجھے ایک رات کو لے گیا کہ لیں آؤ آپ کے ایک چیز دکھاؤں آپ حیدرباد دکن کو چیزوں کو دیکھ چکے یہ بھی دیکھو تو کہنے لے گے میں گیا تو ایک قبرستان تو میں نے کہا یہ کیا اس نے کہا یہاں سارے بادشاہ دفن ہیں غیر بادشاہ اس قبرستان میں دفن نہیں ہے تو اقبال نے پھر ایک نظم لکھی گورستان شاہی بانگے درہ میں اب بھی موجود ہے کمال کی نظم ہے تصور میں خیالات میں بندش تراکیب میں جملوں میں اسطلاعات میں مزامین کی بلندی میں گہرائی میں انسانی حقیقت میں نفسیات کے قریب تر نظم ہیں گورستان شاہی اور اقبال نے وہاں اسی بات کو ہائلیٹ کیا کہ لوگوں زندگی کے دھوکے میں نانا شورانے عدبانے خطبانے وائزین نے مقررین نے مجموعہ حدیث نے آثار نے دھوکے سے نکالنے پہ دیا ہے یہ دھوک ہے یہ جوانی دھوک ہے زندگی دھوک ہے شاید مجموعہ قرآن حدیث میں کسی چیز کے دھوکے سے اتنا آگاہ کیا گیا کہ خود خالق کے کائنات نے کہا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اقبال نے پانچ چیزیں مثال دی وہ میں سوارز کر دیتا ہوں کہ اقبال کہتا ہے دنیا کی زندگی دھوکہ کیسا ہے اقبال نے اسی نظم میں جو گورستان شاہی کے نام پر بانگے درام میں موجود ہے زندگی انسان کی ہے کیسے ہے یعنی انسانی زندگی کی بے ثباتی بے وقتی بے اتباری غیر یقینی پن کو زہر کرنے کے لئے کہ یہ دھوک ہے فراد ہے سراب نظر ہے خواب میں بھاگنا ہے ایک آدمی خواب میں بھاگ رہا ہے سفر تیہ تو نہیں ہوتا خواب میں ہنوز جو جا گئے ہیں خواب میں غالب کہتا ہے ایک آدمی خواب میں سو رہا ہے نید میں خواب دیکھ رہا ہے میں سو رہا ہوں پھر نید کے خواب میں دیکھا میں جا گئے ہوں پھر بھی تو خواب ہی ہے یعنی خواب دیکھا نید میں کہ میں سو رہا ہوں پھر وہ اسی خواب میں دیکھا کہ میں جا گئے ہوں تو کیا خیل وہ جا گئے تو نہیں ہیں خواب میں ہنوز جو جا گئے ہیں خواب میں غالب کہتا ہے ہم جاگنے کے باوجود بھی خواب میں ہی ہیں کیونکہ ہم نکل نہیں سکے دنیا کے سب سے موزور نشہ زندگی کی محبت ہے اس نشے کو توڑنے کے لئے بڑا زور چاہیے کائنات میں کسی چیز میں اتنا نشہ نہیں ہے جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں کائنات میں تاجروں سے کاشتکاروں سے جوانوں سے بوڑوں سے اگر اس کے روڑ کاز تلاش کی جائے تو زندگی کی محبت ہے اور اگر یہ نشہ اتر جائے تو آدمی نچڑ جاتا ہے جس طرح بیلنے کے اندر گناہ ڈالنے سے بیلنے کے ساری رہنائی رس جازبیت مضبوطیت نچڑ جاتی ہے جس آدمی کے پر یہ حقیقت کھول گئی کہ دنیا دھوک ہے اور زندگی دھوک ہے پھر اس کو جھوٹ نہیں دھوکہ نہیں فراد نہیں حرس نہیں حوث نہیں شورت نہیں شاوت نہیں ناحق ظلم نہیں کوئی بھی برائی اس کے قریب اس طرح مشکل ہو جاتی ہے جس طرح سورج کی موجود کی بھی اندھیرہ مشکل ہو جاتی ہے اقبال کا زندگی کیا ہے زندگی انسان کی ہے مانے دے مرگ خوش نوہ پانچ تشبیہ اقبال کی ابقریت کی گہرائی کی مشاہدہ کبین کی عبدات دیں یہ ہمارا اللہ کے شکر ہے پتہ اللہ نے کس نعمت کی بنیاد پر برسگیر پاک ویند کو اقبال دے دیا اگر پاکستان کو ایک بدن سے تشبیہ دے جائے تو اس بدن کے ماتھے کا جھومار اقبال ہے صدیوں قبل اور صدیوں بعد یہ سارا زمانہ اقبال کا ہے شہری کے اعتبار سے زخامت کے اعتبار سے بلندی مضامین کے اعتبار سے اقبال سے بڑے شہر گزرے ہوں گے لیکن اقبال نے جتنا زندگی کا پیغام دیا ہے بلکہ خود یہ کہتے ہیں کہ اگر میرا کوئی شیر قرآن سے ہٹ کے ہو تو اللہ اس کی سزا یہ ہے کہ مجھے قیامت فل دینا اپنے آمنہ کے لال کے قدم بوسی سے محروم کر دینا دنیا کا کوئی شیر نبی سے لے کر آج تک پہلے صدی کے مسلمان شہرہ کو چھوڑ دی ان کے تو ایک سچا سچا تھا اگر میرے شیر کا کوئی مفہوم قرآن و حدیث سے متصادم ہو کتنا بڑا دعوی ہے اور سزا کس کے انتخاب کی ہے مجھے قیامت فل دینا آمنہ کے لال کے قدم بوسی سے محروم کر دینا اگر میرے شیر کا کوئی مفہوم قرآن و حدیث سے ٹکرانے کی جسارت کر لیتا اتنا خوبصورت اور پھر علمی یہ ہے کہ جتنا امت اقبال سے دور ہے شاید جتنا کوئی شیر کسی سے دور ہو میں گوم میں تھا تو مجھے قلیات اقبال چاہیے تھی ہزاروں کی عبادی ہے لیکن ایسے قبرستان میں اوزان تھی کس سے پوچھوں قلیات اقبال نہیں ملتا تھا اور اگر قلیات اقبال مل جائے اور کسی شیر کے اٹک آجائے کانٹا چوب جائے سمجھنا ہے تو پھر ایک ہو کا عالم ہے کس سے پوچھا جائے کہ اقبال اس شیر میں کیا کہنا چاہتے ہیں یعنی جتنی بڑی نعمت تھی اتنی بڑی ناقدری کی 99.99 فیصد لوگوں نے اقبال کا کلام پڑھے نہیں سکوت بغداد سکوت کابل سکوت ڈھاکا یہ اتنے بڑے سکوت نہیں ہوتے اقبال کے کلام سے فکری رابطے کا ٹوٹ جانا یہ بہت بڑے سکوت ہے مجیشک کی آگندھیر ہے مسلمان عراق کا ڈھیر ہے پھر کرو لیں گئے جیسے جہاز زمین پہ ٹیکسی کرتا ہے تو ٹیکسی کرنے والے جہاز جتنے بھی سپیڈ سے چلے ہوا میں اڑنا جب ٹیک آف کر جاتا اس کی سپیڈ کیوں سے دوتے ہیں قرآن اور اقبال قرآن مین قرآن اور صحبہ قرآن دونوں ذاتیں اور اقبال یہ امت کے لئے نعمت غیر مترکب ہے میں اگر کبھی کبھی کہا کرتا ہوں اگر کوئی آدمی دیکھنا چاہے کہ اللہ کے میرے اوپر نعمت ہے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں اقبال کا شوق ہے اگر کوئی آدمی یہ دیکھنا چاہے کہ میں اللہ کے نظر میں پسند دلگی کے نگاہ میں ہوں تو میرا گمان نے یقین ہے کہ اللہ کسی آدمی پر محبت کے نگاہ ڈالے اور اس کو اقبال سے محروم کر دے یہ ہو نہیں سکتا اتنا چشمیں صافی صدیوں کے بعد ملے اقبال کیا کہتا ہے زندگی انسان کی ہے کیا ہے زندگی کی بے ثواتی کو بے توکیری کو بے وقتی کو بے اہمیتی کو بے مائیگی کو ظاہر کرنے کے لئے اقبال نے پانچ تشبیحات اسی نظم میں ایک بند کندر دی ہیں جو نظم میں نے کہا گورستان شاہیب زندگی انسان کی ہے کیا ہے مانے دے مرغ خوش نوہ شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہ چاہیا اڑ گیا ہم میں سے اکثر دیہاتی پسے منظر رکھتے ہیں شاخوں پہ پرندے کب تک بیٹھتے ہیں فاختہ و توتہ و مینہ و کبوتر شاخوں پہ کتنی دیر تک ایک پرندہ جم کے گھنٹہ بیٹھ سکتا ہے بولو جی ایک شاخ پہ ایک گھنٹہ پرندہ بیٹھ سکتا ہے دس منٹ بیٹھ سکتا ہے پانچ منٹ بیٹھ سکتا ہے ایک منٹ بھی اس کی مزاج پہ موت ہے اقبال کہتا ہے زندگی انسان کی امانے دے مرغ خوش نوہ شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہ چاہیا اڑ گیا توتے آتے ہیں فاختہ آتے ہیں کبوتر آتے ہیں مینہ آتی ہیں نغمہ علابت نہیں ہے پھر اڑ جاتی ہیں آٹھ حرب انسان اس وقت زندگی کی شاخ پہ چہ چہا رہے ہیں میں یہ میں یہ یہ چہ چہاتوں میں پاکیزہ بھی ہیں بری بھی ہیں کھردری بھی ہیں کوا بھی باغ میں تھا نادل کا ہم نوہ لیکن ذرا غریب کا لہجہ کا رکھ تھا تو کہنے کے اس آٹھ حرب انسانوں کی زندگی کی شاخ پہ چہ چہا رہے ہیں میں یہ میں یہ پھر اس کے بعد اڑ جاتے ہیں زندگی انسان کی ایمانے دے مرغ خوش نوہ اور لمبا قیام کتنا ہوتا ہے جب آشیاں بناتے ہیں نئی نسل کے انتظام ہو رہتا ہے اس وقت پرندوں کا قیام ایک گھونسلے کے پر مہینہ دو میں وہ بھی افضائش نسل کے لیے نئی نسل کی گروت کے لیے آشیاں شاخ نازق پہ کب تیری میراستہ بس غنیمت جان لے جو دن بسیرہ ہو گیا آشیاں شاخ نازق پہ کب تیری میراستہ بس ہم عربی آشیاں ہیں دو منزلہ تین منزلہ اوپر لکھا بھی ہوتا ہے آشیاں کبھی کبھی آشیاں لکھا بھی ہوتا ہے اس میں جب نئی پنشیہ آ جاتے ہیں تو باباؤں کی جگہ بدل جاتی ہیں اوپر بھیج دو فلان کمرہ میں بھیج دو بابے پھر چلے جاتے ہیں آشیاں شاخ نازق پہ کب تیری میراستہ بس غنیمت جان لے جو دن بسیرہ ہو گیا اکمال کہتا ہے ہم سارے پرندے ہیں شاخوں پہ چاہ چاہ رہے ہیں اور بالاخر ہوا چلتی ہے تو ایک ڈر سا ہوتا ہے پرندے بھولا بھولا چیز ہوتی ہیں اوڑ جاتے ہیں زندگی انسان کی امانے دے مرغ خوش نوا شاخ پر بیٹھا کوئی دم چاہ چاہیا اوڑ گیا اہ کیا آئے ریاض دہر دوسری تشبیح زندگی کی بیسہ بات ہے اہ کیا آئے ریاض دہر میں ہم کیا گئے زندگی کی شاخ سے پھوٹے کھلے مر جا گئے کہنے کے دنیا کے گلستان میں ہم غنچے سے گلاب بنے ہوئے انسان بیٹھے ہیں جب بعد صبح آ کر کسی غنچے کو گلاب بنا دیتی ہے اور گلاب کھل جاتا ہے تو موت کا آغاز اس کے کھلنے کے ساتھ شروع جاتا ہے ہم زندگی کے نخلستان میں کھلے ہوئے گلاب ہیں کب پنکڑی گر جائے کب پلہ ہٹا جائے اور جب کوئی غنچہ گلاب بنا شاخِ گل پہ جب بن گیا پھر اس کا موشروع جاتی ہے تو کہنے کے ہم سارے آٹھ عرب انسان گلاب بنے ہوئے ہیں کوئی غنچہ ہے کوئی چھوٹا ہے بڑا ہے کوئی موتی ہے کوئی جمبلی ہے لیکن ہیں سارے دنیا کا کون سا گلاب ہے جو تا دیر تک بادس حموم کے تھپیڑوں سے محفوظ رہا کے شاخوں کے ساتھ رابطہ قیام رکھ سکے آخر گلابوں کو پھولوں کو بکھرنا ہی پڑتا ہے چمن کے تخت پر جستم شہِ گل کا تجمل تھا پرانے شورہ میں سے کسی شیر کا چمن کے تخت پر جستم شہِ گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی ایک شور تھا غل تھا اور جب آئے دن خزان کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں بتاتا باغبان رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا یہاں غنچہ یہاں گل تھا جب وہ خزان آتی ہے تو پھر ایک دن دیسی گلاب تو ایک دن بھی نہیں رہتے پیوندی گلاب دو چار دن رہ جاتے ہیں خوشبوں سے محروم انچے سے بنے ہوئے گلاب ہیں جب پیدا ہو گیا آدمی تو گلاب بن گیا جب گلاب بن گیا تو اسی وقت بعد سموم کے تھپیڑ اس کے مقدر رہ گئے میں بھی گلاب آپ بھی گلاب اہ کیا آئے ریاض دہر میں ہم کیا گئے زندگی کی شاک سے پھوٹے کھلے مر جا گئے سلسلہ ہستی کہہ ایک تیسری تشبیر سلسلہ ہستی کہہ ایک بہر ناپیدا کنار اور اس دریائے بے پائیاں کی موجیں ہیں ہزار اقبال کہتا ہے زمانے کے سمندر میں ہر انسان ایک لہر ہے آپ نے کبھی دریا کے یا سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے دیکھو جب ہوایں چلتی ہیں لہریں اٹھتی ہیں تو گمان ہوتا ہے کہ یہ پورے بستیوں کو کناروں کو بہا کے لے جائیں گی اتنی زوردار لہر اٹھتی ہے پھر آنے وید میں گم ہو جاتی ہے اہ کیا آئے ریاض دہر میں ہم کیا گئے زندگی کی شاک سے پھوٹے کھلے مر جا گئے سلسلہ ہستی کہہ ایک بہر ناب پیدا کنار اور اس دریائے بے پائیاں کی موجیں ہیں ہزار سمندروں کے اندر روزانہ کدنی موجیں اٹھتی ہیں اور ہر موج کہتی ہے میں ہی میں ہوں کہلنے کی اس طرح آٹھ ہرب موجیں ہیں زمانے کے سمندر میں میں ہی میں ہوں اور اگلے نامیں پھر آ کر موجیں ڈوب جاتی ہیں ایک سو ستر ہجری کو حارون رشید بادشاہ بنا بائیس سال کی عمر تھی بغداد میں ایک سو ترانویں ہجری کو لہر چھپ گئی اپنے بیٹے امین کو بلیا کہ بیٹا میری بس ہوگی میرا ایک سو ستر ہجری ختم ہوا ایک سو ترانویں آ گیا اب تیرہ ایک سو ستر شروع ہو رہا ہے تخت پیارا تو اقبال نے کتہ لکھا حارون نے کہا وقت رحیل اپنے پسر سے جائے گا کبھی تو بھی اسی راہ گزر سے پوشیدہ ہے کافر کی نظر سے ملک الموت لیکن نہیں پوشیدہ مسلمان کی نظر سے ایک سو ترانویں ہجری میں جب حارون کی لہر دوبارہ فنا کے سمندر میں ڈوب رہی تھی اور حارون کا پھون کملا گیا تھا اور حارون کا پنچھی جسم سے اڑ رہا تھا اس وقت بیٹے سے کہہ رہا تھا بیٹا میرا ایک سو ستر ہجری ختم ایک سو ترانویں ہجری آ گیا چونہ ایک سو ترانویں ہجری میں حارون فوت ہو گیا اب تیرہ ایک سو ستر ہجری شروع ہو رہا ہے تیرہ بھی ایک سو ترانویں ہجری آ جائے گا اور ایک سو ترانویں ہجری میں امین کا بھی ایک سو ترانوے ہجری آ گیا پھر امین نے مرتے ہوئے پیغام دیا تھا سپائیوں کو بھراب بھائی نے قتل کروایا مامون نے قتل کروایا امین کو اس نے پیغام دیا تھا کہ میرا ایک سو ترانوے ہجری ایک سو ترانوے ہجری کو آ گیا تیرہ بھی ایک سو ترانوے ہجری آئے جائے گا اور دو سو ٹارہ ہجری کو مامون کا بھی ایک سو ترانوے ہجری آ گیا میں اور آپ اس وقت سارے اس وقت حارون ہے اور سارے اس وقت ایک سو ستر ہجری میں ہے اور سارے ایک سو ترینوے ہجری کی تلاش میں آہ کیا آئے ریاض دہر میں ہم کیا گئے زندگی کی شاک سے پھوٹے کھلے مر جا گئے سلسلہ ہستی کہہ ایک بہر ناپیدا کنار اور اس دریائے بے پایاں کی موجیں ہیں ہزار سمندروں میں کتنے آپ کسی جدہ سیل پر میں کھڑا تھا تو اٹھٹھٹ کے موجیں آ رہے تھی گمان یوں لگتا تھا کہ یہ موج آ کے سہل سمندر کے کنارے بنوے محلات کو ٹھیک رہے ہوں کتنے بہا لے جائے گی پھر وہ چھپ جاتی کب سے بہر احمر میں بہر لوکاہل میں بہر اوکینوس میں پیسیفے کوششان اٹلانٹیک کوششان ریڈ سی اس میں کب سے لہریں اٹھ رہی ہیں اور ہر لہر کہتی تھی میں ہی میں ہوں اور اس کے بعد جب ڈوب گئی تو پتہ نہیں چلتا تھا زمانے کے سمندر میں میں ہی میں ہوں میں مار میں خان میں شیخ میں راج پوت میں ڈاکٹر میں پروفیسر میں وی سی میں تاجر میں کاشکار میں یہ ساری لہریں ہیں جو فنا کے سمندر سے اٹھتی ہیں پھر جب گمو جاتی ہیں تب ہزار کوشی کریں سمندروں میں اٹھ کر گمو جانے والی لہروں کو تلاش کرو تو پتہ کوئی نہیں چلتا کبرستان میں جاؤ تو کتنے اجاڑ کبریں اے حوص خورو آخری دو تشبیہات اقبال کے سنئے گا اے حوص خورو کہ ہے یہ زندگی بے اعتبار انسانوں کی روح کو لگنے والے امراض میں سب سے خوفناک مرض ڈاکٹر خالی صاحب حوص ہے انیس ونگریڈ بیس ونگریڈ اکیس ونگریڈ جرنل کرنل پروفیسر ڈاکٹر انجینئر ساتفال پلاڈ ساتفال رکبہ ساتفال دکان ساتفال پلاڈ یہ حوص ہے اے حوص خورو کہ ہے یہ زندگی بے اعتبار بے اعتبار کیسے یہ شرارے کا تو بسم چنوٹی لوگ تو جانتے ہیں کیونکہ روٹیاں پکواتے ہیں تندوروں سے تندور میں جب دائی روٹی تندور گرم کر لیتے تو پھر ایک لگڑی پھیرتی ہے لگڑی پھیرنے کے بعد کالے دھوئے سے سرخ رنگ کی چنگاری نکلتی ہیں اس کو شرر کہتے ہیں شرر کی عمر کتنی ہوتی ہے اے حوص خورو کہ ہے یہ زندگی بے اعتبار یہ شرارے کا تبسم ویلڈنگ دیکھ لیں اگر تندور نے دیکھا تو ویلڈنگ دیکھ لیں ویلڈنگ سے نکلنے والی چنگاریاں کیا ہوتی ہیں نہیں بے گانگی اقبالی کہتا ہے نہیں بے گانگی اچھی رفی کے راہ منزل سے ٹھہر جائے شرر ہم بھی تو آخر مٹنے والے ہیں چنگاری اٹھی بجھی اقبال نے کہا میں بھی تو چنگاری ہوں اتنے جلدی تمہیں کیا میں اور آپ ہم سفر ہی ہیں نہیں بے گانگی اچھی رفی کے راہ منزل سے ٹھہر جائے شرر ہم بھی تو آخر مٹنے والے ہیں یہ شرارے کا تبسم اقبال کا زندگی کیا ہے چنگاری چنگاری چمکی اور موت پیچھے آگئی ماں صرف ایک دفعہ بچے کے رونے پر مسکراتی ہے اور وہ ہے بچے کی پدیش بعد میں ہمیشہ بچے کے رونے پر روتی ہے زندگی میں ایک موقع ہوتا ہے جب ماں بچے کے رونے پر مسکراتی ہے ورنہ ماں اور بچے کے رونے پر مسکراتی ہے سمپل ایم پوسیبل جب بچہ پیدا ہوا روی بچہ روتا ہے تو ماں مسکراتی ہے زندگی کی نشانی ہے اس کے بعد جب بچہ روتا ہے تو ماں کو نیدلہ دینا پڑتا ہے کہ بچہ روئے تو روتا ہے اس لیے آتا ہے نا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے کیوں ملک الموت اس کو دیکھتا ہے کیوں دیکھتا ہے ہر بچے کی پیشانی پر موت کا وقت در جوتا ہے مہینے سال دن گھنٹے منٹ سیکنڈ تو پیدا ہوتے ہی یہ شرارے کا آتا ہے بس ہم یہ خسے آتے ہی سوال اور پانچ ایک پال کے دنے کیا ہے خوشک تنکوں کو لگی ہوئی آگ آپ اسے جو دہاتی ہیں جب کماند کٹ جاتا ہے اور کماند کا اپر لیئر جو ہوتی ہے بے وقت سے ہوتی ہے کماند کے جو اوپر لتائے ہوتی ہے گنے کے اوپر چھوئی کاشت کر اس کو آگ لگاتے ہیں اور اتنی تیزی سے آگ بھاگتے ہیں کہ ہاتھ رکھو تو گرمی نہیں لگتی اکبال کہتے ہیں زندگی ایسے ہی ہے جیسے ایک خوشک بے وقت بے مایا بے وزن بے وقت تنکے کو لگی ہوئی آگ اور ہم بھاگتے چلے جارے ہیں ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم جو بج گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی تیز آنڈھیوں کے بیچ میں دیواروں کے پر رکھے والے ہواوں کی چراغوں کے مقابلہ آنڈھی سے کب ہوتا ہے چراغ جتنا جاندار ہو تیل جتنا اچھا ہو پیندہ جتنا بڑھا ہو لو جتنی مضبوط ہو شکست ہمیشہ مقدر چراغوں کے ہوتی ہے ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم جو بج گئے تو ہوا سے شکایتیں ہیں کیسی جنگ کے ایک شہر ہے پنجابی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ غبارے کتنا ہیں غبارے کتنا غبارے کی موت کے لئے کانٹے کی نوک کتنی کافی ہوتی ہے اووی پھوکتے اڑو ویندہ ہے مہوی پھوکتے اڑو ویندہ ہاں میرے ساوی بے اعتبارے اووی مارے ہکنڈے دی مہوی ریاض غبارے ورگا ہکو پھوکا میرا مل فنا کی نوک چپے گی تو بڑے بڑے جوان لاشیں من جاتے ہیں غبارے جتنا مضبوط ہوں میں نے ایک دوستہ نایا تھا آپ کو نا کہ میں نے ایک دوستہ پتھان کو دیکھا اتنے بڑے بڑے غبارے لے کے کھڑا تھا سائیکل پہ میں بائیک پہ تھا میں ڈیوائیڈر کے اس پار تھا وہ ڈیوائیڈر کے اس پار تھا میں نے بائیک روک کے اس پاس چلے گئے میں نے کہے یہ کتنے کا وہ بار اس میں تیس روپے کا کہا یہ تنے کا کہا کہنے کے اللہ سے اس طرح مانگو جس طرح پتھان کا حق سے ریٹ مانگتا ہے اللہ سے جب بھی مانگو اس طرح کھول کے مانگو جس طرح پتھان کا حق سے پیسے نہیں مانگتا تیس روپے کی چیز ہے تین ازار بتائے گا اس طرح اللہ سے کھول کے مانگو وہ بھی تو بند مانگتا ہے اللہ سے اس طرح کھول کے مانگو جس طرح پتھان بیٹھا تو نہیں اگر بیٹھا تو گوائی دے گا مسئل میں جھوٹ نہیں بولے گا اللہ سے اس طرح کھل کے مانگو جس طرح پتھان کھل کے ریٹ مانگتا ہے سو روپے کی چیز اکتیس سو روپے کا مانگے گا نہ ندامت نہ شرمندگی نہ پرشانی نہ لچک نہ لوچ نہ جھول اتنے اعتماد سے کہ آدمی کو کہے گا اگر یہ جھوٹا ہوتا ہے اتنے اعتماد کیسے ہوتا ہے حالانکہ یہی اس کا فن ہے تو میں نے کہا یہ کتنے کا غبار ہے اس نے تین روپے کا ہوگا جو پتھانوں کے پرافٹ ڈیشو اس میں تین روپے کا ہوگا تین روپے کا تھا میں نے کہا دو غبار اتنے بڑے بڑے گول گول ملٹی کلر میں نے کہا دو غبار دے دو تو اس کے سیکل کے ہینڈل کے ساتھ ایک شاپر لٹک ہوا تھا اس میں انگلی کے برابر چھوٹے چھوٹے غبارے تھے اور جس میں ہوا بھر کے اس نے بڑے بڑے کیوئے تھے اس نے اس میں سے دو غبارے نکال کے دیئے کہ یہ لو میں نے کہا یہ دو اس نے کہا ہیں وہ بھی یہی لیکن ان میں ہوا بھر گئی ہے میں نے کہا پتھانوں کے کتنی بڑی بات کر گیا کہ بندوں سارے اتنے ہوتے ہیں شروع میں ہوا بھر جاتی ہے میں یہ میں یہ میں یہ میں نے کہا اتنی بڑی تیز زیادہ ہوا کیوں بھری ہو کہ میں نے کہا زیادہ ہوا نہ بڑی جا تو پھڑتے نہیں ہیں کی ہوا اوہ دیکھیں اتنے ڈبل بوکیوں کے پمپ لگتے ہیں کہ ہلکا سا ہاتھ رکھو تو لال پیل ہو جاتے ہیں جو آدمی ہلکی سی بات پر پھڑ جائے یہ وہ غبارہ ہے جس کو پتھان نے ہوا بھری پھڑ جاتے ہیں اوہی پھوکتے اڑویندہ ہے میںوہی پھوکتے اڑویندہ ہاں اوہی مارے ہک کنڈے دی میرے ساوی بیت بارے میںوہی ریاض غبارے ورگا ہکو پھوکا میرا مل ہماری زندگی کیا ہے حسن والے حسن کا انجام دیکھ ڈوبتے سورج کو وقت شام دیکھ جنگ کے ایک شہر اس نے ایک نظم لکھی ہے ہر انسان کیا ہے زندگی کی بے سباتی اور نشے سے نکالنے کے لیے تشبیحات ہیں زندگی یہ ہے یہ ہے یہ ہے تاکہ کسی تشبیح پہ آکے نشہ اتر جائے چونکہ کائنات کے دھوکے والی چیزوں میں سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے یہ جگ دھوکہ لوگ بھی دھوکے دھوکہ سب سنسار عزیز جس کو دیکھا دکھیا پایا عزلوں سے بیمار عزیز وہ کہتے انسان کیا ہے کہ گڑا کچھی تیری دور وے گڑیا نالا ایڈا زور وے گڑیا وادی ڈھاکتے پینک جھٹائیے سریکی اپنی چاہ اوقات بھولائیے جیڑا وادی ڈھاکتے چڑیا مڑو سنگتا نال نہ رلیا دوری ایک دن ٹوٹ جانا ہے تیرا سب کچھ لوٹ جانا ہے تم اسمان تو ڈھا سیں گڑیا ہتھ پر آیا آسیں گڑیا تیریاں کرسن لیران لیران کوئی نہ آکے دیسی دھیران کئی کی پھنے خان اڈاری بھوک کے ٹر گئے اپنی واری پیر مٹی وچ دھر گئے گڑیا کیڑیاں دا ڈھڑ بھر گئے گڑیا اے ہے وقتی رہن بسیرا نہ ہے تیرا نہ ہے میرا اے ہے ٹردہ پھردہ ڈیرہ کل ہی تیرا آج ہے میرا آج ہے میرا سوچ بسوری حالی تیرا کوج نہیں بھوریا جد اٹھو ایسی پانی دانا کم ناسی موڑ پشتانا گڑیاں تیرے ناکش نتھے جیندی سرا پرائیاں ہاتھے تینوں مرضی نال نہ چاہندے تیری ناجتے بھنگڑا پہندے تینوں لارے جھوٹے دیندے تین جاتا ہے ان جھوٹے دیندے جب پتنگے پتنگ کو یا گڑے کو پیچا پڑ جاتا ہے پیچے تو آپ اور ہم ڈالتے رہتے ہیں پیچا جب پڑ جاتا ہے تو پھر پتنگ کٹ گیا کھیتوں میں چلے گیا بچوں کے پاس چلے گیا پتنگ پھر کیا کہتا ہے میتیامو کاغل چٹا پیلے رنگ نے دھوکھا دیتا ہر پتنگ شروع میں ٹھیک ہوتا ہے جب گڑا پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے جب بعد میں رنگ ہوتا ہے نا گجر کا رنگ رائی کا رنگ خان کا رنگ مار کا رنگ یہ رنگ بڑے کچھے ہیں میتیامو کاغل چٹا نیٹن گرین پیلے رنگ نے دھوکھا دیتا زندگی کے دھوکھے سے نکالنے کے لیے اہل نظر نے اہل علم نے اہل خطبہ نے وائزین نے اتنی مثالیں دی کہ کسی مثال پر طبیعت ٹھوک جائے اور آدمی زندگی کے دھوکھے سے نکلے پہلی بات میرے یہ تھی کہ ہم کبھی کبھی اپنی دعاوں میں یہ دعا بھی رکھا کریں کہ اللہ زندگی کی حقیقت سے آگا کر اگر موقع ملے دعاوں کی اول تو دعایں مانگتے کم ہیں لیکن اگر موقع مل جائے تو دعاوں کی طویل فیرست میں ایک اس بات کو بھی رکھیں کہ سب سے بڑا دھوکہ اس آدمی کو لگا جو زندگی کے دھوکے میں آگیا اور جو اس دھوکے میں آگیا وہ اصولی طور پر دھوکے میں پڑ گیا ایک جگہ پر جا کے آپ نے دو راستے پھوڑتے ہیں دائیں بھائیں آپ نے مڑنے دائیں غلطی سے دماغ نے کلک کر دیا بھائیں اب بھائیں جتنی گاڑی تیز ہوگی منزلوں سے اتنا دور ہوں گے جو آدمی پیدا ہونے کے بعد زندگی کے دھوکے میں آگیا اس سے جھوٹ بھی توقع ہے دھوکہ بھی توقع ہے ظلم بھی توقع ہے دنیا کی ہر برائی اس سے متوقع ہے اب اگلی بات دنیا دھوک ہے سوال یہ ہے کہ زندگی دھوکہ ہے زندگی کوئی گزارہ کیسے جائے تو قرآن مجید میں چھے عیتوں پر دو جگہ پر زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا اس کو غور سے سنیے گا زندگی ہر آدمی کو دی ہے دھوکہ آج نہیں تو کل جانے ہمارے ہم کہتے ہیں مرتے مرتے بچا دوسرا آدمی کہتا ہے بچتے بچتے مر جاؤ گے مرتے مرتے اس لئے بچے کے بچنا تھا بچتے بچتے اس لئے مر جائیں گے کہ مر نہ تھا کوئی آدمی اپنی دانش وزنم طاقت جوانی بیلنس ڈائٹ اکسسائز کی بنا پر موت سے نہیں بچتا موت کے جب وقت آجاتا ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں جیسے دریاؤں کے آگے ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں اور چیز ختم ہو جاتی ہے اب زندگی کیسے گزاری جائے تو زندگی گزارنے کے تین طریقے قرآن مجید نے مینشن کیے ہیں سورہ بکرہ آیت نمبر چھے سٹھ سٹھ سورہ آراف آیت نمبر اکسسو تریسٹھ چونسٹھ پینسٹھ چھے سٹھ تین طریقے بتایا ہیں کہ ان تین طریقوں میں سے ایک طریقہ لے لو وہ میں تین طریقے ارز کر دیتا ہوں پھر آپ دیکھیں میں اور آپ اس وقت زندگی کے ان تین طریقوں میں سے کس طریقے کو اختیار کر کے زندگی گزار لیں یہ پکی بات ہے کہ پتوں نے گرنا ہے پکی بات ہے کہ پھولنے کملانا ہے یہ پکی بات ہے کہ پنچینے اڑنا ہے یہ پکی بات ہے کہ پتنگ سے غبارے سے ہوا نکل یہ پکی بات ہے نہ پیدا ہوتے نہ مرتے پیدا ہونا مجبوری مرنا ضروری مرتے مرتے بچا بچتے بچتے مر جائیں گے اب تین طریقے ہیں زندگی گزارنے کے ان تینوں میں سے ایک کو اللہ نے کہا ٹھیک ہے میرے نزدیک میرے رسولوں کے نزدیک آسمانی کتابوں کے نزدیک اور باقی دونوں کو کہا گمراہی ہے نقصان ہے عذیت ہے زلت ہے پریشانی ہے دنیا میں نظہ میں قبر میں حشر میں وہ طریقہ وائز اختیار کرے عرب اختیار کرے عجم اختیار کرے کالے اختیار کرے بربادی بربادی ہے جس طرح زہر کو امام کعبہ کھا لے اور زہر کو کسی شراب خانے کا ساکی کھا لے زہر کو کوئی پوسٹ ڈاکٹر کھا لے یا زہر کو اٹھا چھاپ کھا لے زہر کو اسے کوئی غرض نہیں ہے زہر کو جو کھا لے گا زہر نے ان کی ڈگریوں سے بے نیاز ہو کر اپنے اثر انگیزی زہر کاری دینی ہے ننگی تار پہ صدر پاکستان ہاتھ رکھ دیں ننگی تار پہ جنرل پاکستان جنرل ہاتھ رکھ دیں ریل کی پٹری کے اوپر سر رکھ دیں اپنے لاکھے کے امام مسجد تو ٹرین کو سے کوئی غرض نہیں قدرت کی اصول مسلم ہے محکم ہے مضبوط ہے انشیکی ہیں غیر متزلزل ہیں تین طریقے ہیں زندگی گزارنے کے ابھی ہماری سانس کٹی نہیں پھول کملائی نہیں پیچہ پڑھانی چراغ بجھانی لہر فنا کے سمندر میں گھوم نہیں ہوئی ابھی ہمارے اوپر موقع ہے اگر ان تینوں میں سے دو مردود مغضوب مقہور خوفناک طریقوں میں تو یوٹرن لے سکتے ہیں وپس مڑ سکتے ہیں لیکن اگر ہم چلے گئے تو پھر اس کے بعد یوٹرن کا موقع کوئی نہیں اصحاب سبت کا قصہ سنایا ہے قرآن مجید نے بہرہ کلزم کے کنارے ایک قوم آباد تھی دعود الاسلام نبی تھے بن اسرائیل کے رہنے ماننے والے تھے اور یہ بہرہ کلزم کے کنارے مچھلیاں پکڑا کرتے تھے ماہی گیر تھے قرآن مجید میں آتا سورہ بقرہ قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ آراف قرآن مجید کی ساتھویں سورت چھے آیتوں کے اندر قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا ہے اگر تمہیں موقع ملے تو پڑھو یہ قوم تھی دعود الاسلام ان کے پاس کیا کرتے ہو کہ ماہی گیر ہیں مچھلیں پکڑتے ہیں دعود الاسلام نے کہا اللہ نے کہا ہے اپنی مرضی سے چھے دن میں سات دنوں میں ایک دن بندگی کا طے کر لو روح کا طے کر لو آخرت کا طے کر لو اللہ کا طے کر لو اور بقی چھے دن پیسہ ٹکا مال مکان گاڑی کرتے رو ایک دن اللہ کا طے کر لو انہوں نے مشرق کیا یہ بہرہ کلزم کے آباد ماہی گیروں نے مشرق کر کے بتایا سیچر ڈے یہودیوں کا آج بھی متبرک دن ہفتہ ہے اسرائیل جب بنا تو پہلا آڈنس جو اسرائیل کی وزیراعظم کے کلم سے سائن ہوا وہ یہ تھا کہ ہم اعتوار کے بجائے چھوٹی ہفتے کو کریں گے کیونکہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام کو دریائے سے اللہ پاک دن نے یاد دیتی ہفتہ والدن ان کے نزدیک آج بھی جو ہفتہ ہے یہ شاعر اللہ میں سے ہے جسے قربانی شاعر اللہ میں سے ہے اِنَّا صفاوالمروہ من شاعر اللہ شاعر کسے کہتے ہیں جس چیز کو دیکھ کر دوسری چیز یاد ہے حاجرہ ہفتے کا دن ان کے نزدیک مقدس ہے انہیں نے کہا ہفتے کا دن تیعہ کرتے ہیں دعوت علیہ السلام نے کہا باہمی طور پر تیعہ کر لیا دعوت علیہ السلام نے کہا سنو ہفتے والدن کسی نویت کے کام کی سزا قتل ہوگی یہ سلام آر لیے ہفتے کا دن جمعہ کے دن متبرک کرنا سید علیہ السلام ہمیں تو کہا کہ جمعہ کے وقت فسو وزرو دو حکمیں جمعہ کے وقت بند سمر کے آؤ اور جمعہ کے وقت ہر مصروفیت کو چھوڑ دو ہمیں دو حکم کھا گئے گھنٹہ فائزہ کو زیادہ صلی اللہ جب جمعہ ہو جائے ایک گھنٹہ تو پھر باقی اپنے کاموں میں لگ جائے لیکن بن اسرائیل کیل تھا کہ ہفتے کے دن کھانا پکانا کھانا کھانا کوک سے کام لینا دنیا کا کوئی کام سزا موت تھی انہوں نے کہا ہم ہفتے والے دن کام نہیں کریں گے دعوید علیہ السلام نے کو کہا کہ اگر تم نے کوئی کمیٹمنٹ کر لیا اہد کر لیا تو میں تمہیں اللہ کی ایک سنت بتاؤں جب کوئی اللہ کے ساتھ اہد باندھتا ہے تو اللہ اس کو ٹیسٹ ضرور کرتا ہے ویریفائی ضرور کرتا ہے آزماتا ضرور ہے اللہ تمہیں آزمائے گا آزمیش شدید ہوتی ہے طویل نہیں ہوتی آزمیش کا مزاج ہے آزمیش شدید ہوتی ہے طویل نہیں ہوتی ہفتے والے دن تم نے کوئی کام نہیں کرنا یہ کمیٹمنٹ ہوگی اس کے بدلے اللہ تمہارے چھے دن میں برکت دے گا کہنے کہ ٹھیک ہے دعوید علیہ السلام کی عبادات میں مناجات زیادہ تھی حسین نغم ترنم یہ بہرکلزم کے کنارے جا کے بیٹھ جاتے اور دعوید علیہ السلام ان کو مناجات سکھاتے صبح ہوتی قرآن مجید میں آتا ہے وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرِيَةِ اللَّةِ قَانَتْ حَاظِرَةِ الْبَارِ سورہ آراف میں ون سکس تری آیت میں آتا ہے میرے محبوبین یہودیوں سے پوچھو یہ واقعہ تو ہوں گے وہ دریا کے کنارے والی بستی کا واقعہ کیا آتا انہیں پتہ سارا لیکن آپ انہیں واضح نہیں کرنا وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرِيَةِ اللَّةِ ان کو نہیں کرنا یہ روشنم کی بات نہیں کرنا بہرکولزم کی بات نہیں کرنا ان سے پوچھنا ہے وہ بستی والا قصہ کیا تھا وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرِيَةِ اللَّةِ قَانَتْ حَاظِرَةِ الْبَارِ یہ پھر جا کے ہفتے والا دن بیٹھ جاتے ذکر ذکار کرتے اور دریا کے اندر قرآن مجید میں آتا ہے اِذْتَاتِیمْ حَيْتَانْهُمْ جَوْمَ ثَبْتِمْ شُرَّ ہفتے والا دن مچھلیاں اتنی زیادہ آ جاتی کہ مت پوچھو جس طرح ہمارے آزان کے وقت گاہک آ جاتے ہیں آپ نے کبھی دیکھو گا اے شیخ صاحبان جانتے ہیں کہ جس طرح این آزان کے وقت مچھلیاں آ جاتی ہیں اس طرح ان کے پاس ہفتے والا دن اتنی مچھلیاں آتی ہیں قرآن مجید نے تشبیح دیئے کہ جس طرح میدان جنگ میں دشمن پر حملہ کرنے کے لئے دشمن پر اوپر نفسیاتی پریچر ڈالنے کے لئے میدان جنگ میں نیزے کی انیاں نکالتے ہیں اوپر اور نیزے کی انیاں پر سورج پڑتے ہیں اس سے ریفلیکشن ہوتی ہے وہ ریفلیکشن دشمن پر روب ڈالتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے ہفتے والا دن مچھلیاں بڑی سیتان ہوت بڑی مچھلیاں اور اتنی آتی کہ لاکھوں کی اتداد میں اور اتنی اپروچبل ہوتی کہ ہاتھ بڑھائیں تو دانا پکڑ لیں لیکن اوپر سے حکم تھا کہ نہیں عزمہ شدید ہے طویل نے شدید تو بڑی تھی دو لاکھ کا گاہ کا آجائے اور اتر ازان آجائے کتنی بڑی مچھلی ہے آپ جانتے ہیں اب اس مچھلی کو کون جانے دے ہر دور میں مچھلیں رہی ہیں جوان کی مچھلی لگ گئے کاشتکار کی مچھلی لگ گئے ملازم کی مچھلی لگ گئے اور کہیں تو اس طرح بھی بڑی مچھلی آئی تھی اچھو نکل گئی ہاتھ سے استعمال بھی وہی کرتے ہیں جیسے قرآن مجید کی سورہ آراف کے بقید تلاوت کی ہوئی ہے آج بڑی مچھلی آئی تھی نکل گئی ہاتھ سے تو مچھلیاں رہیں گی ہر دور میں رہیں گی لیکن مچھلیوں کے وقت لوگوں گرد عمل کیا اب یہ آنکھ اٹھا کے دیکھتے وہ مچھلی یہ مچھلی قرآن مجید میں آتا ہے اتنی آتی کہ مت پوچھو اپلی کے اپروچ بھلا ہاتھ پکڑ لو بڑے دانے مضبوط دانے نوادر انٹیک یونیک قسم کی مچھلیاں دیکھیں دعوت علیہ السلام گشت کر رہے ہوتے تھے کہ دیکھو بھئے دیکھو ازمیش ہے یہ مچھلیاں پکڑ لوگے تو ازمیش میں فیل ہو جاؤگی آگے قرآن مجید میں آتا ہے جب ہفتے والدین نہ ہوتا تو مچھلی کوئی بھی نظر نہ آتی کنڈیاں ڈال کے جال ڈال کے زور لگا کے پھینک پھون کے ایک آدھ کو پیس آ جاتا تو کہتے ہیں یہ ہفتے والدین تو دوبارہ زمین کے نیچے جیسے ازمیش کر جائے تو گھاک چلے جاتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے مچھلی ہے ہر آدمی کی مچھلی لگو این ازمیش کے وقت نیدہ آ جائے گی یہ مچھلی ہے این جمعہ کے بیان میں نیدہ آ جائے گی یہ مچھلی ہے ہر آدمی کی مچھلیاں ویری کرتے ہیں پرسن ٹو پرسن اب یہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہفتے والے دن باقی چھے دن مچھلی نظر ہی نہ آتی ہیں کنڈی جال کوشش ڈنڈے نظر کوئی نہ آتی ہے اب انہوں نے کیا کیا کوشش یہ کیا اب انہوں نے ہیلا کیا انہوں نے کیا کیا ذہین تھے دانہ تھے گنجے کو کنگی بیچنا اندھے کو اینک بیچنا ان کے بیعات کا فانتا جمعہ کی شام کو جال ڈال دیتے ہفتے کو اللہ ہو اللہ ہو کرتے ہفتے کی مچھلیاں جمعہ کی شام کی جال میں پھنس جاتی اعتوار کو دعای خیر کر کے جال کھینچ کے گھر آج اب بولو ہفتے کی مچھلی تھی نیت یہ تھی جال پھینکا جمعہ کو تاکہ گرفت میں نہ آجائیں مچھلی پکڑی ہفتے کی تاکہ کب ہو آجائیں کھینچی اعتوار کو تاکہ پھر اوپر دفعہ قتل نہ لگ سکے بوریاں بھر گئیں دعوت علیہ السلام دیکھا یروشلم کے پھاٹیک پہ اونٹوں کے اوپر بوریاں بھر بھر کے جا رہی ہیں انہوں نے کہا یا اللہ ازمیش ختم ہو کی کہنے گے نہیں کہ یہ پھر مچھلی کہاں جا رہی ہیں کہنے گے یہ ظالم جمعہ کی شام کو پھینکتے ہیں ہفتے کو پگڑتے ہیں اعتوار کو کھینچتے ہیں اور پھر دعا خیر کے گھر کے آ جاتے ہیں عمرے کا ٹکٹ لے لیتے ہیں یہ ان کا واردات کا طریقہ تھا یہ جو کر لیتے ہیں مچھلیں پکڑی منافعہ آیا عمرے پہ چلے گئے مچھلیں کس دن پکڑی پکڑی ہفتے کی دن سے کمائی حرام کی کی دعوت علیہ السلام نے کو کہا کہ یہ یروشلم کے پھاٹیک پہ اونٹوں کے اوپر بھروی مچھلیوں کے تھیلے کہاں سے آ رہے ہیں کہیں جی آپ کے سامنے ہم تو ہفتے والدین بیٹھے رہتے ہیں ذکر بڑا دیان سے کرتے تھے تسبیح پہ تسبیح دانے پہ دانا اچھا کہ ہم تو کچھ کرتے بھی نہیں دعوت علیہ السلام نے کہا مجھے پتہ چل گیا کہ کیا کرتے ہو کہ انہوں نے کہاں جمعہ کی شام کو جال پھینکتے ہو اتوار کی شام کو جال نکالتے ہو گڑ بڑا ہفتہ تمہارا شکار وہ ہفتے کی مچھلیں ہوتی ہیں جب انہیں حقیقت کھول گئے تو کہلنے کہ وہ مر گئے کہ جو مربانی کر سزا کیا ہے کہ قتل سارے قتل کی جائیں گے چونکہ ڈے ون سے تیہ تھا ہفتے والے دن شکار کے اوپر سزا قتل ہوگی ایکچولی کیا ہفتے کا تھا لیکن وار کر لیا بچنے کے لئے اب اللہ تو نیتوں سے واقف ہے انہوں نے کہا جو مربانی کرو غلطی ہوگی معافی لے دو ایندہ نہیں کریں گے دعوت علیہ السلام نبی باپ سے بڑھ کے مربان ہوتا ہے انہوں نے کہا یا اللہ میں ساری کرتا ہوں ان کو معاف کر دے اللہ نے کہا انہوں نے بعض کوئی نہیں ہے حرام کی عادت لگ جائے تو آدمی بعض نہیں آتا آسانی سے حرام کی عادت لگ جائے ہیرند چھوڑ جاتی ہے حرام نہیں چھوڑتا آسانی سے چونکہ حرام کی لذت ہیرند کی لذت سے ہزار گونہ زیادہ ہوتی ہے ان کو لگ چکی ہے چھوڑیں گے نہیں کہنے کہ میں نظر رکھوں گا اب یہ کیا کرتے ہیں ہفتے والدن مچھلی پھر آگئی جمعہ کی شام کو جال پھینک نہ سکیں ہفتے کو اتوار کو کھینچتے کیسے اب انہوں نے جب دیکھا کہ پھر فاکعہ ہے پھر گربت آئے پھر پرشانی ہے تیوشات کے فضولیات کے لگجری لائف کے عادی ہو گئے تھے انہوں نے پھر کہا یہ اب کیا کریں انہوں نے کہا وہ جو جمعہ کی شام اور اتوار کی صبح وہ واردہ تو کلیر ہوگی انہوں نے پھر دعوت علیہ السلام کو کہا ہماری عورتیں ہیں بچے بوڑے آکے آکے سارے وہ شکار کرتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں فسل کے گرنے کا خطر ہوتا ہے تو اگر آپ کہیں تم گھروں میں تالاب کھود کر وہاں پانی بھر لیں تو دعوت علیہ السلام نے کہا یہ کونسی عجیب بات ہے بھر لو پانی اب یہ گھروں میں بڑے بڑے تالاب کھولتے ہیں ہفتے کی صبح تالاب کا رخ کھول دیتے ہیں وہ مچھلیں ساری گھر میں آ جاتے ہیں آرام سے ذکر اذکار تسبیح تلاوات عمرہ کی ٹکٹ کرتے رہتے ہیں اتوار کی صبح پھر جا کے واردہ آرام سے گھر اب گھر کی مچھلیں دوبارہ اوپر کیسے جائیں گھر تھا نشیب میں بورک الزم تھا فراز پہ دوبارہ کیسے جائیں اتوار کو لمبی دعا کر کے ذکر اذکار کر کے فرائے آکے پھر آکے آرام سے مچھلیں پکڑتے اور یرشلم کے پھاٹک پھر پھر بورے کے بورے بھر کے جانے لگے دعوت اللہ علیہ السلام نے کہا لگتا ہے گھر بھر پھر شروع ہوگی اللہ نے کہا اب یہ جو پانی مانگا تھا پانی کی آڑ میں یہ کرتے ہیں اب آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ ہماری بھی ہفتے والی وارداتیں آپ کو یاد آ رہی ہوگی ہر آدمی کی طریقہ واردات اللہ کو ہوتا ہے یعنی جتنے جو حرام کام کا عادی کرنا چاہے واردات پتہ چل رہا ہوگا آپ کو اندر اندر اللہ کا شکر ہے کہ فلان جگہ میں نے یہ کیا تھا تھی وہ ہفتے والے دن کا شکار جمعہ کو میں نے جال ڈال رہا تھا یا میں نے گھر کے طالعہ آپ کا طرح تھا کھولا تھا گڑ بڑ ہفتے پتہ چل گیا تھا میں نے یہ ٹی اے ڈی اے کیسے بنیا ہے مقصد یہ تھا پتہ تھا مجھے لیکن اس کو میں ایک گھماتو دے رہا تھا اس کو نا واردات سے بجھنے کے لئے تاکہ پیڑا نہ لگ جائے پیڑا نہ لگ جائے کام کرنے کے لئے کر رہا تھا دعوت علیہ السلام پھر کہا کہ یہ کیا کرتے ہیں تو اللہ نے بتایا کہ یہ جمعہ کی شام کو ہفتے کو کھول دیتے ہیں وہ حصہ پانی ہفتے کو سارا نیچے آجتا ہے اور پانی سارا پھر گھر چل جاتا ہے پانی کے ساتھ ہزاروں مچھلی بھی چلی جاتی ہیں اعتوار کو پھر گھر بڑ کر لیتے ہیں دعوت علیہ السلام پھر آکے بتایا ہے کہ یرشلم کے فارڈک پہ بھرے ہوئے اونٹوں کے اوپر لدے ہوئے بورے تمہارے گھر بڑ کا نشاندہ ہی کر رہے ہیں گھر بڑ کیسے کی ہے انہیں نے کہا پتہ چل گیا کہنے لگے دعوت علیہ السلام نے کہا اب تو قتل ہوگا انہیں نے کہا جی مربانی کرو ہمیں ایک موقع دے دو دعوت علیہ السلام نے کہا لے لو اب انہیں نے کہا بولو تم نے اب یہ میری آخری بات ہے جب میں عرض کرنا چاہ رہا تھا زندگی ایک ہے گزارنے کے طریقے تین ہے دو کا انجام بربادی ہے ایک کا انجام آفیت ہے اس میں سے ہر آدمی ایک زندگی کے لیے ایک موقع لے لے یہ میری گفتگو کا آخری سے ہے دعوت علیہ السلام نے کہا بھے تم مل کے تیہ کرو بہرہ کلزم خلیج اقبہ یہودی بستی دعوت علیہ السلام نبی قبل از مسیح یہ لوگ واقعہ میں سنا رہا ہوں قرآن مجید کی بکرہ اور آراف میں یہ واقعہ اختصار سے ہے حدیث میں تفصیل سے ہے تاریخ میں اس کی جزیات کلیات ساری وضاعت کا میں اس کو ہلکہ سا خلاص دے رہا ہوں اب انہوں نے کہا جی کیا کریں تو یہ پھر پوری برادری جو ایک قبیلہ تھا بہرہ کلزم کے کنارے ماہیگیروں کے مل کے بیٹھ گیا انہوں نے کہا جی کیا کریں تو ایک نے کہا مجبوری ہے بھئی ہم تو دعوت دپا لگائیں گے ہمارا گزارہ ہوتا ہی نہیں ہم کوئی نئے ورجن لے آئیں گے نئے کوئی طریقہ واردات لیں گے لیکن ہم نے کام کرنا ہی کرنا ہے ہمارے گھر کا گزارہ ہوتا ہی نہیں ایک قبیلہ ان کے ساتھ ہو گیا دوسرے نے کہا بھئی ہم نہیں کریں گے دعوت علیہ السلام نے کہا تھا ازمہ شدید ہے طویل نہیں شدت ہو چکی اب توالت نہیں ہے ختم ہو جائے گی تیسرا ایک اور گروپ بولا اس نے کہا ہم نہیں پکڑیں گے اور پکڑنے والوں کو کہا تمہیں بھی کہتے ہیں نہ پکڑو اب یہ تین طریقہ زندگی ہو گیا اس کو پھر میں سمرائز کر دیتا ہوں ایک نے کہا غلط کام کریں گے اور تمہیں بھی کہتے ہیں گڑ بڑ کر لے کرو دوسرے نے کہا غلط کام نہ کریں گے اور تمہیں بھی کہتے ہیں نہ کرو عمر بالمعروف بھی کریں اور تیسرے نے کہا ہم نہیں کریں گے لیکن تم جانو تمہارا کام جانے ہم تمہیں نہیں منع کریں گے تجھ کو پڑھائی کہ آپ نے نہ بیڑھ تو دعوت اللہ علیہ السلام کو ان تینوں نے آکے بتا دیا ہمارا یہ تین طریقے بتا ہو گیا ہیں برے بنیں گے برے بنائیں گے نیک بنیں گے نیک بنیں گے نیک بنیں گے بروں کو نیکی کا نہیں کہیں گے یہ تین لاکھ سٹیل تھے جو اس قوم کے اندر اللہ نے بیان کر کے بتایا پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے یہ جو تھے نیک نام پکڑیں گے اور منع کریں گے انہوں نے دیوار بنا دی بیچ میں دیوار کے اس پار چلے گیا وہاں سے پھر اٹھ کے روزانہ آتے اللہ صبح یہ جب جاتے ہیں ہفتے والدین مشہدی پکڑنے کے لئے پکڑنے کے آدھی جنہوں نے کہا گزارہ نہیں ہوتا ان کو واقع سمجھاتے ہیں یہ کام نہ کرو ازمہ شدید ہو چکی اب ختم ہونے والی ہے جب یہ دیوار میری اس بات کو سننے گا جب یہ دیوار کراس کر کے ادھر آتے تو جو درمیان میں ایک لوگ تھے جنہیں کہا نہیں پکڑیں گے وہ کہتے کیوں آئے ان کو سمجھانے کے لئے وہ جو سمجھانے والے آتے یہ درمیان والے ان کو کہتے سمجھانے نہ ہو سبھی مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ نیچے رکھ نظر اپنی ان سے کوئی نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیاں ہو کر یعنی ان کے سمجھانے کا رخ ان کی طرف تھا کہ تم سمجھانے نہ آئے کرو انہیں نے کہا تم کیسے وائز ہو ہمیں سمجھاتے ہو کہ نہ سمجھاؤ ان کو نہیں سمجھاتے کہ مچھنے نہ پکڑو امام غزالی کہتے ہیں میں ایک بستی سے گزرا تو کتے کاٹنے کو ہے پاس ایک پتھر بڑھا تھا میں نے کہا پتھر اٹھا کے مارتا ہوں پتھر آدھا زمین میں آدھا بہر کتے کاٹنے کو قریب آگئے کتے جب قریب آگئے پتھر کو ہلائے ہلے نہ کتے قریب آگئے آسمان دل روح کر کہنے کے یاللہ کیسے بستی کے لوگ ہیں پتھروں کو باندھ رکھے کتوں کو چھوڑ رکھے کہنے کے تم ہمیں سمجھاتے ہو کہ نہ سمجھاؤ ان کو نہیں سمجھاتے کہ مچھنے نہ پکڑو یعنی اگر تمہارا جذبہ تبلیغ زندہ بھی ہوئے تو کتنا برے انداز سے زندہ ہوئے کیوں سمجھانے کے لئے آتے ہیں انہیں کہا یار ہمارے ساتھ وزن دو دونوں ملکہ سمجھانے کے قابل وہ ہیں یہ ہمیں سمجھانے کے قابل تم ہمیں سمجھا رہے ہو اس پہ انہیں نے کہا مَعذرتنِ لَا رَبِّكُمْ وَلَا اللَّهُمْ يَتَّقُونَ ہم تو اس لئے سمجھاتے ہیں کہ کل اللہ پوچھے گا تمہارے سمجھ گناہ ہو رہا تھا تم نے روکا ہم اس وقت کہیں گے اللہ ہم نے روکا تھا وَلَا اللَّهُمْ يَتَّقُونَ اور اللہ کے سامنے ہر کام کے ایک وقت ہوتا ہے ممکن ہے وہ ساری کر لیں اب یہ سمجھانے آتے رہے یہ سمجھانے سے روکتے رہے اور وہ کام میں لگے رہے یہ تین کردار ہیں آخر پہ بات ابھی پانچ منہ میں پڑے ہیں چونکہ خطبہ میرا تھوڑا مقصر ہوتا ہے اس کا فیدہ میں پانچ منہ مزید لے رہا ہوں ان کو سمجھانے کے لئے آتے رہے وہ منع کرتے رہے اب سمجھانے والے کون ہیں جو کہتے ہیں نیک بنو نیک بنو روکنے والے کون ہیں جو کہتے ہیں نیک بنو نیک نہ بنو پکڑنے والے کون ہیں جو کہتے ہیں پکڑو اور پکڑنے میں لگے رہو اب جب سمجھانے کے لئے آتے تو وہ کہتے ہیں کوئی فیدہ نہیں ایک دن ہی یہ قرآن مجید میں آتا ہے ایک دن ہی یہ سمجھانے والے آئے تو یہ جو روکنے والے تھے نیک قسم کے لوگ انہوں نے سمجھا ہے نہیں انہوں نے کہا وہ جو سمجھانے والے صالحین کھڑے ہوتے تھے ہمیں سمجھانے کے لئے وہ آج آئے نہیں حالانکہ سمجھانے کے قابل تو وہ تھے جو پکڑتے تھے یہ نہیں تھے جو روکتے تھے انہوں نے کہا وہ آئے نہیں پھر ادھر دیکھا جہاں سمجھانے کے لئے جاتے تھے تو وہ اللہ صبح جال لے کر سیچر ڈے کو چلے جاتے تھے وہ نکلے نہیں انہوں نے دیکھا دروازوں پر دستک دی تو ان میں سے کوئی نکلا نہیں انہیں کہا یا اللہ خیر ہو پھر یہ دیوار پہ چڑھے تو قرآن مجید میں آتا ہے دیکھا تو وہ پکڑنے والے مچھلی پکڑنے والے سارے کے سارے بندر اور خنزیر بنے پڑے تھے مانوی نہیں مادی تخیلات نہیں لٹرلی حقیقت میں بندر اور خنزیر بنے پڑے تھے فرق یہ تھا کہ جو ان کا چہرہ تھا وہ سلامت تھا جیسے ہمارے زمانے میں کارٹن بناتے تھے پیچھے سانپ آگی آدمی کا چہرہ پیچھے بیل آگی آدمی کا چہرہ ان کی شیپ ایسی تھی کہ شکر ان کی بلکل وہی جو اصل تھی پیچھے ان کا بندر بنے پڑے تھے اب انہوں نے دیکھا تو ان کے موں پہ زپ تھی اور اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہتے اب یہ جو سمجھانے والے تھے یہ گئے ان کی طرف جو کہتے تھے نہ سمجھانے کے لئے آیا کرو ان کے اوپر عذاب گرنے ان کی طرف گئے تو وہ بھی سارے بندر بنے پڑے تھے میں نے کوئی گیارہ بارہ تفسیریں پڑھی یہ جاننے کے لئے کہ اللہ کہہ رہے وہ بچ جائیں وہ جو سمجھاتے تھے اور پکڑتے نہیں تھے فاقے میں دونوں برابر لیکن ان کا فارڈ یہ تھا کہ سمجھانے کا رخ ان کی بجائے وہ تھے رخ غلط ہو گئے بات سمجھ رہے نا تو میں نے پھر دیکھا تو وہ بھی سارے دیکھا تفسیروں میں بارہ تیرہ عربی اردو زخیم قدیم انگریزی مختلف سیکٹ مختلف ظہور میں ہر ایک نے لکھا کہ وہ بھی بندر بنے پڑے تھے البتہ ان کے موہوں پہ زپ نہیں تھی یہ بول سکتے تھے وہ بول نہیں سکتے تھے ان کو انجن پھر آگیا نے اللہ نے بتایا کہ ہم دیکھ کے ہیں وہ سارے بندر بنے پڑے ہیں چونکہ قرآن مجید کی ورڈنگ یہ ہے ہم نے بندر بننے سے بچایا ان کو جو برائی سے روکنے کے لئے آتے تھے باقی سب کو پکڑ لیا ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں اس میں وہ بھی پکڑے گئے جو فاقہ کر کے حلال پہ تھے یہ بھی پکڑے گئے جو حرام کم آکے مچھلیوں کو دونوں ہاتھوں سے لڑتے تھے بچے صرف وہی قرآن مجید کی ورڈنگ ہے انجین اللہزین ینہونا نسو ہم نے نجات دی بندر بننے سے صرف ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے اللہ نے قرآن مجید میں یہ واقعہ بیان کر کے سم جالناکم خلائفہ امت احمد مچھلی آج بھی ہیں بغیرہ کلزم آج بھی ہے تم آج بھی ہو اب ہم دیکھتے ہیں کہ تینوں گروہوں میں سے تم کون سا گروہ بننا پسند کرتے ہو سم جالناکم خلائفہ فی اللرز مم بادہم لننظر ترجمہ لننظر کیفہ تعملون یہ دیکھنے کے لئے کہ ان تینوں میں سے اپنی زندگی کے لئے کون سا کریکٹر کون سا کردار پسند کرتے ہو جو کردار پسند کرو اس انجام کے لئے ضرور دو چار رہنا زندگی ایک ہے گزارنے کے طریقے تین ہے بورے بنو بورے بنو نیک بنو نیک بنو اور نیک بنو نیک نہ بنو میں اور آپ اس وقت زندگی کے پچاس سالوں میں کس پوزیشن پہ ہیں کوئی دوسرے کے بارے میں تبصرہ نہیں کر سکتا لیکن اپنا بیلاگ بے احتساب ضرور کر سکتے ہیں کہ میں کس کیٹیگری میں فعل کرتا ہوں قرآن کسی کی خاطر اپنی روش اپنی پالیسیاں اپنے اصول اپنے پرنسپل بدلہ نہیں کرتا اللہ کے محبوب نے شہد کو حرام کیا ایک مہینے کریم قرآن آگئے میرے محبوب ہم حلال کریں اور آپ حرام کریں کیوں کیا ایک شہد ایک مہینہ اپنے اوپر حرام کیا تو اللہ کی طرف سے اگر میرے شہد حلال ہے آپ نے حرام کیوں کیا تو اللہ کے اصول ہیں نبی آجائیں غوث آجائیں کتب آجائیں عبدال آجائیں اللہ کے اصول انشیکی ہوتے ہیں غیر متزلزل ہوتے ہیں گزاری یہ ہے کہ کوشی کریں تین عصے میں سے ایک ضرور پر ہم ہوگے یا ہم نیک بنو نیک بناؤ پہ ہیں یا برے بنو برے بناؤ پہ ہیں یا نیک بنو اور نیک نہ بناؤ پہ ہیں اقبال کہتا ہے دیندار دو قسم کے ہیں یا وسط افلاق میں تقبیر مسلسل کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ کی عظمت اسمانو تقجیل یا خاک کی آغوش میں تصویح و مناجات کچھ وہ ہوتے ہیں جو ذات کی تعمیر میں لگے ہوتے ہیں وہ مذہب مردان خدا آگاہ خدا مست یہ جو ہے نا اللہ کا دین کائنات میں پھیلے یہ ان کا مذہب ہے جو اپنے آپ کو بھی جانتے ہیں اللہ کو بھی جانتے ہیں اور یہ مذہب ملہ و جمادات و نباتات یہ پتھروں کا دین ہے ملہ کا دین ہے پہاڑوں کا دین ہے درختوں کا دین انگرائی لیں کوشی کریں یو ٹرن کے دور میں ہم زندہ رہ رہے ہیں کوشی مسئلہ کوئی نہیں ہمت کر کے یہ کوشی کریں کہ اپنے زندگی میں اگر یو ٹرن لے سکتے ہیں یہ دور یو ٹرن کا ہے تو مشکل کوئی نہیں اپنے زندگی میں یو ٹرن لیں توبہ کریں اس دور پہ آئیں کونسا کہ نیک بنو نیک بنو السلام علیکم ورحمت اللہ